شکران یا ربی شکران حدیت قلبی شکران وقت در بی شکران خرب 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 بچے انڈوں کے پیٹ میں پالا تھا ایک شہد کی مکھی ایک سیزن میں پچیس لاکھ انڈے دیتی ہے پندرہ سو انڈے روزانہ دیتی ہے صرف تارک جمیلی پل رہا تھا شہد کی مکھیوں پر انڈے پل رہے تھے شیوٹیوں کے انڈے پل رہے تھے مچھنیوں کے انڈے پل رہے تھے چار پاؤں کی مادہ میں بچے پل رہے تھے دو پاؤں کی مادہ میں بچے پل رہے تھے اور درختوں کے میرے مادہ پل رہے تھے میرا رب اتنے کائنات میں نظام تخلیق کو چلاتے ہوئے مجھے نہ بھولا جب میں ماں کے پیٹ میں تھا مجھے آج کیسے بھولے گا جب میں اس کو سجدہ بھی کرتا ہوں اور اس کو من تک من او سلا الیکل امام مجھے بتا تُنہیں ماں کے پیٹ میں کس نے رزق لیا میری تدویر چلی حتیٰ انفس تو ارادتی فیق پھر میرا ارادہ وجود میں آیا اور حیدو الی الملک المبکل بالارحام میرا فرشتہ آیا دیکھنے میں تم نیشنل ہاسپٹل میں ہو تم عمر ہاسپٹل میں ہو تم ڈاکٹر ہاسپٹل میں ہو اور لیڈل ڈاکٹر تمہارے اتر کھڑی ہے اور نرسز تمہارے ساتھ کھڑی ہیں تمہاری ماں کے ساتھ ہیں نہیں وہ بھی ہے لیکن لن سن سن اپنے نبی کی بات ایک فرشتہ میرا رب اتارتا ہے فَأَوْحِدُ الْمَلَكِ الْمُوَكَّلِ بِالْعَرْحَامِ فَأَخْرَجَكَ لَا رِي شَطٍ مِن جَنَاعِ وہ پر مارتا ہے اور تجھے پر کے اوپر باہر نکالتا ہے دیکھنے میں تم لیڈل ڈاکٹر رویات میں ہو اور اللہ کی خبر ہے تم فرشتے کے پر کے اوپر ہو لَا لَكَ سِن مُن تَخْتَا دانت لاکھ کہیں سے کارٹ کے دکھا مجھے وَلَا لَكَنْ يَدْن تَبْتِش مجھے ہاتھ لاکھ کے دے جو پکڑ سکے وَلَا لَكَ يُرِجْلُن تَمْشِ مجھے پاؤں لاکھ کے دے جو چل سکے اپنا حال دے نہ تو تھا سکے نہ تو کار سکے نہ تو بول سکے نہ تو سن سکے نہ تو چل سکے نہ تو پکڑ سکے جب تو اتنا بے بس تھا کہ تیرا پشاپ تیرے اوپر پرخانہ تیرے اوپر گندگی تیرے اوپر نہ بھوک بتائے نہ درد بتائے نہ حال بتائے تجھے ماں کا پتہ نہیں تجھے باپ کا پتہ نہیں جب تو ایسا تھا تو میں نے ایک تیری ماں اور ایک تیرے باپ کو تیرے لئے بے قرار کر دیا بے قرار کر دیا بے قرار کر دیا خود ممتہ نہیں جاگتی اللہ جگاتا ہے خود شفقتِ قدری نہیں جاگتی اللہ جگاتا ہے صرف بچہ ہونے کی محبت نہیں پرائیہ بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے اپنا بچہ روئے تو سینے میں درد ہوتا ہے یہ فرق کان سے آرہا ہے اپنے کے رونے پر تڑپ کے اٹھو پرائی کے رونے پر بگڑ کے اٹھو یہ آسمان والا بتا رہا ہے کہ اگر تو لکھ عرقین رقیقین ینبیان لکھ لبنا خالصا دعفین فی الشتا بباردن فی السیف جب تو کچھ نہیں تھا تیری ماں کی چھاتیں اسے دودھ کے دو چشمیں نکالے پھر تمہیں چوسنا سکھایا مو میں خدر مو میں ماں کی چھاتی اور تم چوس ہوئی نہ تو اندر کیسے جائے کہ میں تمہیں چوسنا سکھا تھا چوسنا سکھا تھا تو تیری اندر غزہ جاتی ہے جاتی ہے جاتی ہے جاتی ہے پھر تیری ماں کو بے قرار کرتا ہوں تیری باہ کو بے قرار کرتا ہوں تیری لئے بے چین کرتا ہوں لا یا قلانے حتی تشوہ وَلَا يَنَا مَنِ حَتَّهَ تَرْقُبْ تو کھائے نہیں وہ کھا نہیں سکتے تو سوئے نہیں وہ سو نہیں سکتے تو روئے کبھی ماں اٹھائے گی کبھی بات اٹھائے گا آنکھوں میں رات پٹ جائے گی جب تک تو نہ سوئے گا وہ نہیں سو سکتے یہ فرق حاضر آسمان سے نظام چلا آسمان سے نظام چلا کہ میرا رب میرا رب میرا اللہ تُل کائنات کا اللہ رب السماوات والارد وما بينہما فستبر لعبادتی ہی ہل تعالی لہم سمیعا زمین کا رب تاریخ زمین کا صرف نہیں صادق عرب انسانوں کا جنات کا حیوان نبطا جمدات کائنات جن انس فرشتے ہر شئے کا رب 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 فالنے والا جارتا ہر رقات میں اللہ کہواتا ہے رب الحمدللہ رب العالم ربنا لکل حمد پات تین دفع صدد رب اللہ جار دفع ایک رقات چتالیس دفع چار رقات رب اللہ رب اللہ رب اللہ جب یہ علم آتا ہے پھر رشوتیں چلی جائیں گی جھوٹ چلی جائیں گے شراب کے جوہے کے اڈے بند ہوں گے فہاشی کے اڈے بند ہوں گے جب تک رب کا رب ہونا اندر میں نہیں اترتا انسان جانور بنے گا جانور بنے گا میرا رب کہتا ہے میں نے تیرے مارک باپ کو بے قرار کیا تیرے لئے پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا فَلَمَّا كَبِرْتَ وَشْتَدَّ عَدُدُكْ وَشْتَدَّ عَزْرُكْ وَاَرَسْتَنِي بِالْمَعَاسِي یا عَبْدَسُو ہائے ہائے ارے میں تمہیں مطفے سے لے کے چلا پھر ایک پانچھے پونڈ کا ماں کی گود میں ڈالا پھر ماں کی چھاتیاں لٹکا دیں تجھے دودھ پلانے کے لئے اور لٹک گئیں تجھے دودھ پلاتے پلاتے پھر تب بڑا ہوتا گیا پھر تجھے دانت نکالے تجھے کھانا کھیلاؤں تجھے دودھ پلاؤں تجھے سبزی کھیلاؤں تجھے مٹھا کھیلاؤں پھر تجھے بڑا ہوتا پھر تجھے جوان ہوتا پھر تجھے یوں ہوتا ابھی تجھے یوں چلا اجب تجھے جوانی میں مکمل ہوتا بازو مزدو شاکی مزدو پھیڑی مزدو تو میرا مطالبہ آیا میرے آگے چھو تجھے مجھے للکارا میرا ہی نافرمان بن لیا میرا ہی میرا ہی نافرمان بن لیا مجھے بتا کوئی انصاف کا دفتر بتا کوئی قانون کی کتاب بتا کسی کتاب میں دکھا کہ احسان کرنے والے کے ساتھ یوں کیا جاتا ہے کہ میں بولاتا رہا تم نے پلٹ کے نہ دیکھتا دیکھا میں روکتا رہا تم نے ہر رکاوٹ کو پار کیا میں نے کہا جھوٹ کے قریب نہ جانا تم نے کہا اس کے بغیر نہ سیاست ہے نہ تجارت ہے نہ کاروبار ہے میں نے کہا میں نے کہا سچ بولنا تم نے کہا اس کے بغیر کام نہیں میں نے کہا صحیح دولنا تم نے کہا اس کے ناپ کول کی کمی کے بغیر تجارت نہیں میں نے کہا ماں باپ کے سامنے سر جھکانا تم نے ان کے گریبان کپڑے میں نے کہا کسی کا حق نہ مارنا تم لینڈ مافیا بن گئے تم قبضہ گرب بن گئے لوگوں کی چیدوں کے قبضہ دھرنے والے بن گئے میں نے کہا لوگوں کی بیٹیوں کو عزت دینا تم درندے بن گئے عزتوں کو انیلام دھرگ بنا دیا تم نے میں نے کہا تھا میرے سامنے سر جھتانا تم نے بادشاہوں کی چوکڑ کو سر جھکائے میں نے کہا حلال کھانا تم نے حرام کھایا میں نے کہا نظروں کو پاک رکھنا تمہاری نظروں میں گندگی بھر گئی سنا بھر گیا میں نے کہا میرے یہ کانوں سے میرا کلام سننا ضرورت کی بات سننا تم گھنگروں کی چھنک پہ لٹ گئے پٹ گئے مٹ گئے ہاں قیدہ جزاؤ من حسنہ ایلے جو اچھا کرے حسن سا یہ کیا جاتا ہے ہاں ہاں میرے احسان کا بدلہ کوئی مجھے یوں دے گا میں مرتے دم تک اس سے بات نہیں کروں کبھی نہیں کروں گا میرا ظرف نہیں میرا اللہ کہتا ہے معا ذالک معا ذالک معا ذالک تو نے یہ سب کچھ کیا اور کتنا کیا ساری زندگی کیا کتنے زندگی پائی ستر سال نہیں ستر ہزال سال تو یہی کرتا رہا تو یہی کرتا رہا میرے احسان کے بدلے نافرمانی سے میرے حکم کو پارا پارا میری شریعت کو تار تار میری نافرمانی کو تم نے اپنے سر کا تاج بنایا ماتھے کا جھومر بنایا گلے کا سہرہ بنایا اور میری نافرمانی کو تم نے تازید بنایا اور ثقافت بنایا اور آج کی ضرورت بنایا ہاں ہاں ساری قائناتوں نے گناہوں سے کر دی لوگوں نے کہہ دیا اے پکا دوز کی اے دی بکشش کوئی نہیں معا ذالک معا ذالک معا ذالک انہیں سفر کنے غفر کلر اس کے باوجود کہ میرے ہر احسان تو تم نے دروات کیا ایک دن تجھے خیال آیا بین بڑھاپے میں دانت بھی ٹوٹ گئے کھوپے بھی چڑ گئے ان میں سے بھی پورا نظر نہیں آتا لاتھی بھی ہاتھ میں آگئی اب پاؤں بھی لرستے ہیں اور ہاتھ سہارا لاتھی بھی سہارا نہیں دے پاتی تجھے خیال آگیا آج مولا کو نہ راضی کرلوں جانے کا وقت قریب ہے اللہ کو نہ راضی کرلوں تجھے خیال آگیا لوگوں نے تجھے کہا تجھے شرم نہیں آتی اس بڑھاپے میں کہاں جاؤگے کدھر جاؤگے اللہ نے اسماروں سے کہا آجا آجا جتنے گناہ کی ہیں آجا 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 ایک دفعہ کہے ایک دفعہ کہے اللہ معاف کر میں کہوں گا جاؤ معاف کر دیا میں کہوں گا جاؤ معاف کر دیا جاؤ معاف کر دیا میں سارے معاف کروں گا سارے معاف کروں گا ایک نوجوان تھا کفل بننسرائل میں ہر رات نئی لڑکی اس کے کمرے میں آتی تھی شراب کا دور چلتا تھا ایک رات ایک لڑکی کو لایا ساٹھ دینار سونا ساٹھ دینار دس لاکھ روپیہ بنتا ہے دس لاکھ پاکستانی کتنی دولت کی اس کے پاس ایک رات کے لیے آج کا دس لاکھ جب وہ کمرے میں تنہا ہوا لڑکی کو دیکھا تو وہ رو رہی تھا کفل نے کہا میں نے زبردستی تو نہیں تم تو دیل کے ساتھ آئی وہ اور رو پڑے اس نے کہا کفل طوائف نہیں عزت دار دھوک نے یہاں پہنچایا جب مالدار لوگ زکاة نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹھیں انیلام ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب مالدار لوگ فارم ہاؤس بناتے ہیں کروڑوں کروڑوں کی گاڑیاں بدلتے ہیں فائیو سٹار ہوتڈوں کے لنچل لوگ کوئی بنا نہیں فارم ہاؤس بناو بڑی بڑی گاڑیاں لو ہوتوں میں کھانا گھاؤ زکاة دو زکاة دو حلال ہے حلال کمایا ہے جاؤ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ زکاة دو زکاة دو زکاة دو جب زکاة نہیں دی جاتی پھر یوں بیٹیاں نیلام ہوتی ہیں نیلام ہوتی ہیں تو کفل رو پڑا اس معصوم بچی کے معصوم معصوم نے پتھر کے پانی کر دیا رو پڑا کہیں لگا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی کے ساتھ چلی اور کتنے بڑی رقم دی تھی کہ جو تمہیں دیا ہے تیرے شکر کو حدیعہ ہے میں گندہ انسان میرے لئے دعا کر میں تیرے آنسوں کے طفیل توبہ پڑھتا ہوں کفل کو نہیں پتا کہ چند لہ میں بات کیا ہونے والا ہے وہ بچی گھر پہنچی کفل مر گیا مر گیا اچانک مر گیا ہائے اور میرے آرد یہ تو بنی اسرائیل ہے جن کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام اور تم تو وہ ہو جن کے پیچھے محمد مصطفیٰ کھڑے ہو صلی اللہ علیہ السلام اللہ غیب سے پردہ نہیں ہٹاتا اچھا مرہ برا مرہ آگے نظام ہے یہ کفل بہت برا انسان تھا یہ کل مرہ ہوا ملتا اس کو کوئی غسل نہ دیتا کوئی کفن نہ دیتا کوئی کندھا نہ دیتا یہی گھر سڑ کے مر جاتا میرے رب نے کیا کر دیا اتنے بڑے قدربان سے ٹکرانا شراب پینا پی تو بھی سوسائیٹی کی ضرورت بن گئی ہے شراب پینا پھر آدمی آکھوڑ سا لگتا ہے شراب نہ پیئے آئے یہ میرے نبی کے امت ہی کہہ رہے ہیں کہاں لکھا ہے شراب قرآن میں نرام میں وہ قرآن کو پتہ ہی کھو نہیں تمہیں کہا بچھے کبھی پڑھا ہوتا کبھی سیکھا ہوتا میرے رب نے کیا کیا جب شروع ہوئی تو لوگوں نے دیکھا لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے یہ کم لکھ ہوایا یہ کم لکھ ہوایا اس نے لکھ ہوایا کہ آؤ میری اپنے بندے سے صلاح ہو چکی ہے آؤ اس کے جنازے کا انتظام کرو اسے عزت سے میرے پاس کمچھا میرا دوست بن کے آبا ہے یہ اللہ کی قدردانی ہے اور کفل کو پیشے اس کی جو بیٹ ہے مضبوط تو موسن اسلام سے ہے تمہارے پیشے تو میرے نبی پھر رہے ہیں کل کائنات کے نبی موسن انسانیت نہیں موسن کائنات سید الاولین والاکرین کوئی نبی اتنے نہیں روئے جتنے میرے نبی روئے کہ اللہ کو کہنا پڑا فَلَا تَذْحَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَا میرے نبی آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں کہ آپ ہلاک ہو جائیں آپ کے اپنی جان چلی جائے جا آپ اتنا رو رہے ہیں کوئی نبی اتنا نہیں رویا جتنا میرے نبی روئے ہیں کوئی نبی اتنا نہیں تڑپا جتنا آمیرے اور آپ کے نبی تڑپے ہیں گندگی گھر گئی زنا پھر گیا یہ کانوں سے میرا کلام سننا ضرورت کی بات سننا تم گھنگروں کی چھنک پہ لٹ گئے پٹ گئے مٹ گئے ہاں قیدہ جزا امن احسنہ الی جو اچھا کرے اس کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے ہاں ہاں میرے احسان کا بدلہ کوئی مجھے یوں دے گا میں مرتے دم تک اس سے بات نہیں کروں کبھی نہیں کروں گا میرا ظرف نہیں میرا اللہ کہتا ہے معاذالک معاذالک تو نے یہ سب کچھ کیا اور کتنا کیا ساری زندگی کیا کتنے زندگی پائی ستر سال نہیں ستر ہزار سال تو یہی کرتا رہا میرے احسان کے بدلے نافرمانی سے میرے حکم کو پارا پارا میری شریعت کو تار تار میری نافرمانی کو تم نے اپنے سر کا تاج بنایا ماتھے کا جھومر بنایا گلے غصیرہ بنایا اور میری نافرمانی کو تو نے تحذیب بنایا اور ثقافت بنایا اور آج کی ضرورت بنایا ہاں ہاں ساری قائناتوں نے گناہوں سے کر دی لوگوں نے کہہ دیا اے بکہ دوزگی اے دی بکشش کوئی نہیں معاذالک معاذالک انسفرتنی غفرتل اس کے باوجود کہ میرے ہر احسان تو تو نے برواد کیا ایک دن تجھے خیال آیا بین بڑھاپے میں دانت بھی ٹوٹ گئے کھوپے بھی چڑ گئے ان میں سے بھی پورا نظر نہیں آتا لاتھی بھی ہاتھ میں آگئی اب پاؤں بھی لرستے ہیں اور ہاتھ سہارا لاتھی بھی سہارا نہیں دے پاتی تجھے خیال آ گیا آج مولا کو نہ راضی کرلوں جانے کا وقت قریب ہے اللہ کو نہ راضی کرلوں تجھے خیال آ گیا لوگوں نے تجھے کہا تجھے شرم نہیں آتی اس بڑھاپے میں کہاں جاؤ گے کدھر جاؤ گے اللہ نے اسمانوں سے کہا آجا آجا جتنے گناہ کیے ہیں آجا 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 ایک دفعہ کہے ایک دفعہ کہے یا اللہ معاف کر میں کہوں گا جاؤ معاف کر دیا میں کہوں گا جاؤ معاف کر دیا جاؤ معاف کر دیا غفرت لکہ بلا ادانی میں سارے معاف کروں گا سارے معاف کروں گا یزید نام لیتے مو کڑوا ہو جاتا ہے نہیں ایک ظالم انسان تھا تین برعظم پہ حکومت تین برعظم تین برعظم پہ حکومت تھی وہ جوانی میں اللہ نے اس کو پکڑا اور مر گیا چونسی سال کے عمر مر گیا اس کا بیٹا خلیفہ بنا جوان انیس سال کے عمر تی بیس سال کتنے کتنے برعظم پہ حکومت بھئی تین پہ چالیس دن حکومت کی چالیس دن کوئی دشمن نہیں تین برعظم جو دشمن ہیں وہ اتنے کمزور ہیں کہ ان کی جرت نہیں کے سر اٹھا سکے لیکن وہ یزید کے اندر وہ شما بجھی ہوئی تھی اور بیٹے کے اندر جل چکی تھی اچھوں سے برے بروں سے اچھے اللہ کا نظام اس نے چالیس دن حکومت کی اور پھر سارے سلطنت کو کٹھا کیا جو اس کے خاندان کے لوگ اور ایک عجب بات کہے کہنے لگا لوگو جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو جس تخت کے نیچے آل و رسول کا خون ہو میں اس تخت پہ لانت بھیجتا ہوں یہ ہے تمہاری حکومت جس کو چاہے دے دو مجھے نہیں چاہیے آہ جب شما روشن ہوتی ہو تو یہاں تک بار چلی جاتی چھوڑ دی تین برے آزم کی سلطنت چھوڑ دی اور وہ رضی اللہ عنہ بن گیا میں اس کا نام لیتا ہوں تو میرا مو میٹھا ہو رہا ہے اس کا نام تھا معاویہ بن یزید اور یزید کا نام لیتا میرا مو کڑبا ہو جاتا ہے اس کا نام لیتا میرا مو شکر سے پھر جاتا ہے کہ شما روشن تو اس سے راستہ نظر آگا یہ راستہ ہے یہ تو وہ راستہ یہ غلط ہے اگر تو جہنم کی آگئے حضرت موسیل اسلام شکران یا ربی شکران حدیت قلبی شکران و حدر بی شکران شکران موسیل موسیل موسیل